پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں پہلی چیز الحرس والرمال مال کی حرس مال سمیٹنے جمع کرنے کی حرس اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہے اور دوسری چیز وہ الحرس والرمار اور لمبی عمر لمبی عمر کی حرس وہ اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہے تو کہہ کیسہ حدیث میں ابی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب و غریب حقیقت بیان کی ہے کہ بظاہری انسان بڑا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے ظاہری آزا اور باطن کا نظام اس کا بڑا ہو رہا ہے لیکن اندر اس کی روح کے اندر دو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ جوان ہو رہی ہیں اور وہ کونسی ہیں ایک تو مال کی حرس اور دوسرا لمبی عمر کی حرس یہ دو حرس یہ ہیں اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان بڑا ہوتا رہتا ہے اور یہ دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کو یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مال کی فراوانی ہو اور لمبی عمر ہو کیونکہ مال کی فراوانی ہو لیکن عمر لمبی نہ ہو تو مال سے فائدہ کیسے حاصل کرے گا اور اگر لمبی عمر ہے لیکن مال نہیں ہے تو دنیا میں خوشحال زندگی کیسے گزارے گا لہذا یہ دو بنیادی چیزیں انسان کی زندگی کی ایک تو مال ہو اور دوسرا ظاہر ہے کہ لمبی عمر ہو تب ہی تو ایک حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ لوگوں کو بتا دے کہ جو شخص اپنے ماں کا تابدار ہے تو اس کو ہم دو انام دیں گے ایک انام یہ دیں گے کہ اس کو خوب مال و دولت عطا کریں گے اس کی زندگی خوشحال کر دیں گے اور دوسرے یہ انام دیں گے کہ اس کی عمر کو لمبا کر دیں گے اب دیکھیں یہ دو بنیادی چیزیں تھیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دنیا کے انسان کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ایک تو خوشحالی اور دوسرے لمبی عمر اب خوشحالی ہو لیکن لمبی عمر نہ ہو تو کہتے ہیں کیا دیکھا دنیا میں پھر اس نے اور ایک ہے لمبی عمر ہے لیکن خوشحالی نہیں ہے تو بھی مصیبت اور آفات اس لئے اللہ تعالیٰ بھی ایسے دو انام دیتے ہیں کہ واقعی دنیا میں آج ہر شخص کو انہی کی ضرورت ہے یہاں تک کہ آج کی سائنس ٹیکنالوجی کی جدید دنیا میں بھی ہر انسان کا مطمئنہ ذریع دو چیزیں ایک لمبی عمر چاہتا ہے اور دوسرا مال کی خوشحالی چاہتا ہے کسی بھی ذریع سے مال حاصر ہو جائے اور لمبی عمر بھی لے تاکہ خوب انجائے کرے مال سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اشارت فرمایا کہ دو ہی چیزیں اس میں جمان ہوتی ہیں جوہاں چاہتے ہیں مصر صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف فرمایا کہ جو والدہ ہیں کا نافرمان ہوگا تو فرمایا کہ اس کو دو عذاب دیں گے ایک عذاب یہ دیں گے کہ اس کی زندگی اسے خوشحالی کو چھین لیں گے یعنی مال کی فروانی اسے صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں گے اور دوسرا اس کی عمر کو کم کر دیں گے تو دیکھو مال کا کم ہونا یعنی بدحالی ہونا اور پھر یہ عمر کا کم ہونا یہ دونوں کی دونوں آفتیں ہیں تو گئے کہ دو مصیبتوں بھی مبتلا کر دیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی بنی زندگی کی بنیات کو جانتے ہیں زیرے کہ وہ خالق اور مالک ہیں کہ مال کی فروانی انسان چاہتا ہے اور زیرے کہ جو لمبی عمر چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ انسان جب بڑا جب ہوتا رہتا ہے تو پھر بڑھاپے میں اس کی دو خواہشیں زندہ ہوتی رہتی پیدا ہوتی رہتی ہیں ایک یہ کہ مال کی حرس اس کے اندر بڑھتی بڑھ جاتی ہے دوسرے لمبی عمر کی حرس پیدا ہو جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہو کہ یہ دو چیزیں بڑھاپے میں کیوں پیدا ہوتی ہیں آخر جوانی میں بھی تو پیدا ہو سکتی تھی کیا بات جوانی میں ان دو چیزوں کے حرس کیوں نہیں لیکن ظہرہ کہ جوانی کی اندر جو ہے اس لئے پیدا نہیں ہوتی ہیں کیونکہ انسان کو اللہ نے قوتِ عقلیہ عطا کی ہے قوتِ عقلیہ اور یہ قوتِ عقلیہ قوتِ شاویہ کے اوپر غالب رہتی ہے قوتِ شاویہ وہ شہوت اور خواہش کی جو قوت ہے جس سے جائز ناجائز خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ یہ شہوتِ بطنیہ پیدا ہوتی ہے کھانے پینے کی حرس کہ یہ شہوتِ فرجیہ پیدا ہوتی ہے شرمگاہ کی حرس تو اسی طریقے سے یہ مختی شہوات کا انسان شکار ہوتا ہے تو قوتِ عقلیہ جو ہے وہ اس کے اوپر غالب رہتی ہے تو عقل کو عقل کہتے اس لیے ہیں کہ وہ اس کو روکتی ہے شہوت کی قوتوں کو روکتی ہے کہ ناجائز طرف جاتی ہے جا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا چاہتی ہے تو عقل اس کو روکتی ہے کہ نہیں بھئی نہیں یہ کام کرنے کا نہیں اب ایک عقل آدمی زہر کیوں نہیں پیتا وہ یہ سوچتا ہے نہیں بھئی زہر پیوں گا مر جاؤں گا عقل اس کو روکتی ہے لیکن دیوانہ جو ہے وہ کوئی بھی موں میں چیز ڈال لے گا چاٹ لے گا تو نتیجہ کیوں گا ہلاک ہو جائے گا لیکن عقل جو ہے وہ عقل مند کو روکتی ہے تو قوت عقلیہ چونکہ اس کی سٹرونگ ہوتی ہے جوان آدمی کی لہذا شہوات کے اوپر وہ غالب رہتی ہے لہذا وہ شہوتیں اس مغلوب رہ کر جو ہے وہ جب بیرہ روی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتی لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے تو انسان کی قوت عقلیہ بھی کمزور ہو جاتی ہے عقل کمزور ہو جاتی انسان کی جب قوت عقلیہ کمزور ہوتی ہے تو قوت شاویہ اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے جب قوت شاویہ اس کے اوپر غالب ہوتی ہے اور انسان کی قوت شاویہ کا سب سے پہلا جو ہے ارادہ کیا ہے وہ یہ کہ مال کی حرص مال خوب ملے اور شہوت کا دوسرا دروازہ کیا ہے کہ جناب وہ لمبی عمر ملے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ پھر غالب ہوتی ہیں اور اس کا انسان تقاضہ کرنے لگتا ہے لیکن جوانی میں چونکہ شہوتیں مغلوب رہتی ہیں عقل غارب رہتی ہے تو انسان جو اپنی عقل کی وجہ سے بیرہ روی کا راستہ اختیار کرنے سے بچتا ہے اور یہ خواہشیں مغلوب رکھتا ہے لیکن اللہ تبارک وطالی ایمان کا نور اور وحی کی طاقت عطا فرما دیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وحی کے نور کی وجہ سے وہ اس نعر شہوت کے اوپر غلبہ رہتا ہے انسان پھر بڑا بھی اگر ہوتا رہے پھر بھی جو اس کے اندر مال کی ہرس اور لمبی عمر کی ہرس نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک وطالہ کے قرب کی خواہش رہتی ہے اور اللہ تبارک وطالہ کو راضی کرنے پر محنت کرتا ہے اس کو مال سے ہرس نہیں ہوتی جو دعوت کی روٹی ملی کمر سیدھی ہوئی اور خدا کی عبادت میں لگ گیا کیوں کہ یہاں نور وحی جو ہے وہ نعر شہوت کے اوپر غالب ہو جاتا ہے اور نور وحی وہ اتنا جلالی ہوتا ہے کہ نعر شہوت کو جلا دیتا ہے جب نعر شہوت جل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ہرس پیدا نہیں ہوتی اور پھر اس کے اندر جائے درازی عمر کی ہرس پیدا نہیں ہوتی ہرس اور لارس کا کٹ جاتا ہے جوہاں جا لکھا ہے غالبا پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا کسی اور اللہ والے کا واقعہ ہے کہ باتھیا وقت باتھیا وقت کے دربار کے اندر جو پیشی ہوئی جب پیشی ہوئی تو باتھیا وقت جو ہے وہ انہوں نے آپ کو انعام اکرام دینے کی کوشش کی تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تو وزیر جو پاس بیٹھا تھا تو ظاہر ہے وزیر تھا یا اس وقت کا شیخ الاسلام کیونکہ درباری شیخ الاسلام بیوہ کرتے تھے تو جہاں جو وقت کا شیخ الاسلام تھا وہ ظاہر ہے کہ ان صوفیہ اکرام سے ان اولیاء اللہ سے ان کو اس کے خاص کی چڑھ تھی تو وہ نے فورم باتشاہ سے کہا باتشاہ سے کہا کہ باتشاہ سلامت اگر اجازت ہو تو میں ان حضرت صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں باتشاہ نے کہا بلکل سوال کر لو اب اس نے جو فورم سوال کیا سوال یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدیث میں آپ فرمایا کہ یحرم ابن آدم ابن آدم بڑا ہوتا رہتا ہے وَيَشِبُ مِنُوا اِسْنَان اس کے دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں ایک چیز مال کی حرس اب باتشاہ سلامت نے آپ کو مال پیش کیا اور آپ نے لین سے انکار کر دیا کیونکہ آپ نے آدمی حرس کا اظہار کیا کہ مجھے کوئی حرس اور لالچ نہیں ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی بڑا ہوتا رہتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں اور آپ ماشاءاللہ پیرانے سالی کے حالت میں بڑے ہیں تو یقینا نبی کی بات سچی ہے آپ کے در مال کی حرس یقینا یہ جوان ہے اسی طریقے سے لمبی عمر کی حیث یقینا آپ کے اندر جوان ہو رہی ہے کیونکہ نبی کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا اور آپ بظاہر تو سنو کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مجھے مال نہیں چاہیے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے اس کا مطلب ہے یا تو نبی کی بات خدا نہ خاصتہ جھوٹی ہے یا پھر آپ جھوٹے ہیں یہ بات کہی اب بات یہ سلامتے ہیں جب یہ سوال سنا تو حضرت الشیخ کی طرح متوجہ ہوئے حضرت الشیخ نے فرمایا کہ تم نے صحیح فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی بڑا ہوتا رہتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں ایک مال کی حیث اور دوسری لمبی عمر کی حیث اس کے بعد کیا فرمایا فرمایا کہ جوان تو وہاں ہو جہاں پیدا تو ہو جوان تو وہاں ہو جہاں پیدا ہو جہاں پیدا ہی نہ ہو جوان کیسے ہوگی الحمدللہ یہاں پر جوان ہی نہیں ہوئی اللہ تبارک و تحرک کی رحمت اور فضل ہے کہ تذکیر کی کوئی کیسی محنت ہے کہ یہاں تو یہ دونوں حرصے پیدا ہی نہیں ہوئیں جب پیدا نہیں ہو تو جوان کانسی ہوگی جب یہ جواب دیا تو شیخ علیہ السلام جو وقت کی بیٹھے تھے لا جواب ہو گئے اور بادشاہ نے قہکہ لگایا کہ دیکھا ان اللہ والوں کو چھیڑتے ہو دیکھو کیسا جواب دیا اس کے بعد پھر جو حضرت شیخ نے کہا کہ اجازت ہو تو میں بھی ایک حدیث پیش کروں اس پر آپ نے حدیث پیش کی کہ قرب قیامت وہ زمانہ آ جائے گا لوگ جو ہے لمبے جو ہے جو ہے وہ لبادوں کے اندر جو ہے دین کے ڈاکو ہوں گے اور بادشاہی درباروں کے قرب حاصل کرنے کے لئے دین پر ڈاکیں ڈالیں گے اور وہ جو ہے وہ امین نہیں ہوں گے بلکہ دین کے ڈاکو اور خیانت کرنے والے ہوں گے تو گوئے کہ اشارہ کر دیا اس شیخ علیہ السلام کو کہ دیکھو آپ کی حالت اصل میں یہ ہے کہ آپ یہ درباری ملا بنے میں ہیں اور جناب وقت کے جو اولیہ کاملین صوفیہ ازام ہیں اور جو علماء ربانی ہیں ان سے آپ کو چڑ پیدا ہوئی بھی ہے کیونکہ آپ درباری کام کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس اللہ والے نے یہ نتیہ نکالا کہ جہاں پیدا ہی نومہ جوان کیسی ہوگی لہذا آج جو اولیہ کاملین اور صلح امت ہیں جنہوں نے تذکیر کی مہنتے کر رکھی ہیں لا الہ کے ذر پر اپنے قلبیں لگائی ہیں تو ان کے اندر یہ دونوں چیزیں باوجود بڑا ہونے کے جوان نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پیدا ہی نہیں ہوئی جب پیدا ہی نہیں ہوئی تو جوان کیسی ہوگی تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو چیزیں جو جوان ہو جاتی ہیں بڑاپے میں کیونکہ قوت عقلیہ کمزور ہو جاتی ہے لہذا انسان نور وحی نور وحی کی ضرب ہے جب لا الہ کی قرب پر لگاتا رہے گا تو پھر نار شعور جو مغلوب رہتی بھجی رہتی ہے نتیجہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ایسی ناجائز ہر سے پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انسان بے رہ روی کا شکار ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دلوں کو اللہ کی محبت سے روشن کر لیں جب قلب روشن ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کی ناجائز ہر سے سب قسم جو فنہ ہو جاتی ہیں اور انسان اللہ کا قلب خاص پا لیتا ہے آمین یا رب العالمین